احترام دوستو رمضان المبارک کا آج سترمہ روضہ ہے اور تیسرا جمعہ المبارک ہے تاریخ اسلام کے اندر رمضان شریف کی عظمت رمضان المبارک کی برکتیں جس طرح احادیث مبارکہ میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان متحرہ سے ہم تک پہنچی ہیں اسی طرح اس ماہ مبارک کی مخصوص تاریخوں میں مخصوص واقعات آپ کے اور میرے ایمان کی بڑھوتری کا سبب بنتا ہے ان واقعات کو آج صدیان گزرنے کے بعد بھی آپ اور میں جب وہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو خدا کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے حیران رہ جاتی ہے کہ کیسے وہ عظیم لوگ تھے کیسی وہ عظیم شخصیات تھی کس انداز سے انہوں نے دین اسلام کے شجر کی آبیاری کی کس اخلاص کے ساتھ آپ تک اور مجھ تک دین پہنچانے میں قربانیاں دی آج بھی ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی قسم ایمان تعدہ ہوتا ہے گزشتہ دونوں جمعوں پہ رمضان المبارک میں پیش آمدہ واقعات رمضان المبارک کے اندر ہونے والے عظیم واقعات آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے آج کا جمعہ آج کی تاریخ آج کا روزہ رمضان المبارک کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے سترہ رمضان المبارک یہ وہ عظیم دن ہے کہ اس ایک دن کے اندر بے شمار واقعات تاریخ کی پیشانی پر لکھے آج بھی جمع کرے ہیں آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تاریخ کے اوراق کے اوپر آپ کو سترہ رمضان المبارک کے دن شب جمع کے بعد رمضان سترہ تھا دن جمعہ المبارک کا تھا اسلام اور کفر کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جنگ ایسی عظیم الشان جنگ جس کے اندر میرے آقا نے اپنا دامن نبوت دراز کر کے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی اللہم انتوھ لکھا دیل عصابہ میرے مولا اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک ہو گئی لن تعبود ابدا تو کل قیامت کی صبح تک روح زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا وہ عظیم الشان جنگ کہ جس کے اندر میرے آقا اپنے تین سو تیرا صحابے کرام کو لے کر نکل کھڑے ہوئے تھے وہ عظیم الشان جنگ کہ جس کے اندر پرچم بنانے کے لیے میرے آقا نے اپنے گھر کی عزت اپنی پیاری محبوبہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے دپٹے کو اسلام کی عزت اور آبیاری کے لیے پرچم نہ کر دے دیا تھا خدا کی قسم یہ آسان بات نہیں ہوتی کہ اپنی بیوی کے سر کے دپٹے کو امت مسلمہ کی آبیاری کے لیے پیش کر دینا یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے اس طرح کی بے شمار قربانیاں اور اس سے بڑی قربانی میرے آقا کی لخت جگر ہیں سیدنا عثمان بن افان کی زوجہ ہیں میرے آقا کی پیاری بیٹی جناب رکیہ بستر مرگ پر لیٹی ہوئی تھی میرے آقا اسی سطرہ رمضان المبارک کو اپنی بیٹی کو تڑپتا چھوڑ کر بخار کی شتت میں چھوڑ کر بستر مرگ پر چھوڑ کر آپ کے لیے اور میرے لیے اور امت مسلمہ تک دین پہنچانے کے لیے اس غزوہ کے اندر نکل کھڑے ہوئے تھے جس غزوہ کا نام تاریخ میں غزوے بدر لکھا گیا ہے آپ تاریخ کے اندر غزوے بدر سطرہ رمضان المبارک کے واقعات میں یہ واقعہ بھی بلکل روز روشن کی طرح آیا پڑھیں گے کہ یہی سطرہ رمضان المبارک ہے میرے آقا کی پیاری بیوی آقا کی رفیقہ حیات آقا کی محبوبہ پیارے صدیق کی لخت جگر صدیقہ بنت صدیق جناب امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات سطرہ رمضان المبارک ہے یہی سطرہ رمضان المبارک ہے جب تاریخ کے عورات میں اس مرد قلندر کی تاریخ پڑھی جاتی ہے میں خدا کی قسم سولہ سال سات مہینے اور نو دن کے نوجوان کی شجاعت اور بہادری کا واقعہ جب پڑھتا ہوں تو آج اپنی جوانی پر افسوس کرنے کو دل کرتا ہے وہ ستوہ سولہ سال کا نوجوان عرب کی دھرتی کے اوپر جس کو ایک بہن کا خط ملا اور خط پڑھ کر بے تابوں بے چینوں بے قرار ہوا وہاں عرب کی دھرتی سے اٹھتا ہوا سندھ کے ریگستانوں کو کراس کرتا ہوا ملتان کی سرزمین پر جس نے اسلام کا پرچم لہرایا میری مراد محمد بن قاسم ہے ملتان کی سرزمین پر جب فتح کا جشن منایا گئے وہ دن بھی سترہ رمضان المبارک کا دن تھا تاریخ کے عرب میں یہ بھی لکھا ہے جنابِ علی المرتضی شیرِ خدا آقا کے داماد ہیں اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں میرے آقا کی زبان سے جن کو حیدرِ کررار کا لقب ملا میرے آقا کی زبان سے جن کو شیرِ خدا کا لقب ملا میرے آقا کی گود میں جس نے تربیت پائی میرے آقا کے سامنے جو کھڑے ہو کر میرے آقا کے لیے قوت اور میرے آقا کی حمد بڑھانے کے لیے کمزور ٹانگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے آقا قدم آپ بڑھائیے کوئی پیچھے ہٹتا ہے ہٹ جائے آپ علی کو کبھی پیچھے ہٹتا نہیں دیکھیں گے میرے آقا نے جن کے عقد کے اندر اپنی لختے جگر جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ کا انتخاب کیا ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی سترہ رمضان المبارک کو ہوا بارک تاریخ کے بہت سارے واقعات وزوہ بدر سترہ رمضان المبارک کو اما عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یومِ وفات سترہ رمضان المبارک کو میرے آقا کی پیاری بیٹی جنابِ رقیہ زوجہ عثمان بن افان کا یومِ انتقال سترہ رمضان المبارک کو محمد بن قاسم ملتان کی سرزمین پر فتح کا پرچم لہراتا ہے تو سترہ رمضان المبارک کو جنابِ علی المرتضاء پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو سترہ رمضان المبارک کو ہوتا ہے اتنے سارے واقعات ہر ایک واقعہ اپنے اندر بہت ساری نصیحتیں بہت ساری باتیں بہت ساری ایسی چیزیں جو آج آپ کے لئے اور میرے لئے بہت ساری حکمتوں کا باعث بن سکتی ہیں لمبے لمبے واقعات مختصر سا وقت ہے اس وقت کے اندر من تمام واقعات کا احاطہ نہیں کر سکتے توجہ آپ میری طرف رکھیں گے میں مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا آپ یقین جانے میرے آقا جب مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں آپ تاریخ کو پڑے صرف اور صرف میرے آقا کی مدنی زندگی کا جو دور ہے دس سالہ دور ہے دس سالہ دور آج کسی دنیا کے اندر کسی ملک کے اگر ایک جنگ ہو جائے نا پچاس سال تک اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی پچاس سال تک وہ ملک دیوالیے کی شکل میں آ جاتے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور میرے آقا دس سال کے اندر اٹھائیس غزوات اور بہتر سرایہ لڑتے ہیں سریعہ اس جنگ کو کہا جاتے ہیں جس میں آقا خود شریک نہیں ہوتے اپنے صحابہ کی جماعت کو تیار کر کے کفار کے مقابلے میں بھیجتے ہیں خود مقام پر رہ کر مدینہ میں رہ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور غزوہ وہ جنگ ہوا کرتی ہیں جس میں میرے آقا خود بنفس نفیس تیاری کر کے کمانڈر بن کے کمان سنبھال کے میدان کے اندر نکلتے ہیں آپ یقین کریں جب میرے آقا مکہ سے مدینہ آئے تھے توٹل اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہتر تھی مدینہ کے اندر میرے آقا آتے ہیں ذاتی رہنے کے لئے مکان نہیں ہے میرے آقا کو رہنے کے لئے رہائش کے لئے جو جگہ دی جنابِ ابو عیوب انصاری نے دی نماز پڑھنے کے لئے مسجد کی جگہ نہیں ہے اتنا پیسہ نہیں کہ مسجد کی جگہ کو خرید سکے میرے آقا مسجدِ نبوی بنانے کے لئے اپنے صحابہ کے سامنے بات رکھتے ہیں مسجد بن جاتی ہے مارد یہ کرنا چاہوں عالم یہ ہے سن ایک ہجری مدینہ منورہ کے اندر آئے دوسرا سال ہے جب غزوہ بدر کی بات آتی ہے میرے آقا تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر میدان کے اندر نکلتے ہیں ابو جہل اپنے کافلے کی مدد کے لئے ابو سفیان کے لشکر کی مدد کے لئے نکلتا ہے میرا اللہ آسمان سے جناب جبریل امین کو بھیجتا ہے اے جبریل جاب میرے پیغمبر کو جا کر بتا دے آپ کے سامنے دو لشکر ہوں گے ایک لشکر کے اوپر آپ حملہ کریں گے لشکر ابو سفیان کہے مال تجارت لے کر آیا ہے حملہ آپ کریں گے آپ کو مال ملے گا شہادت نہیں ملے گی آپ کو دولت ملے گی عظمت نہیں ملے گی آپ کو مدنیاوی اعتبار سے مال دولت خزانہ تو ملے گا لیکن وہ مقام جو میرے اللہ نے عطا کرنا ہے وہ نہیں ملے گا اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیجئے کون سے لشکر کے سامنے جائیں گے ابو سفیان والے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے یا ابو جہل جو کفر کے نشے کے اندر طاقت کے اندر روب کر مسلمانوں کے مقابلے میں نکلا ہے کہہ رہا ہے میں بدر کے میدان کے اندر جا کر نعوذب اللہ مسلمانوں کو شکست دوں گا میں قرب و جوار کے اندر جشن مناؤں گا میں گوشت تقسیم کروں گا میں اپنی فتح کا تازیانہ بجا کے رکھ دوں گا میرے آقا اپنے صحابہ کو اکتھا کرتے ہیں توجہ کیجئے میرے آقا پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ کیا کرے کون سے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے خدا کی قسم میرے آقا کی زبان ابھی بند نہیں ہوئی تھی آقا کا اعلان ابھی بند نہیں ہوا تھا آقا نے ابھی بات پوری نہیں کی تھی مجمع کے اندر کھڑا ہونے والا صدی کے اکبر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے آقا آپ کے کہنے پر ہم نے رب کو رب تسلیم کیا ہے ہم رب کو نہیں جانتے تھے کہ رب کون ہے آپ نے رب کی پہچان کرائی آپ کی بات پر جب ہم رب کی ربوبیت کو مان سکتے ہیں اس رب کعبہ کی قسم اشارہ آپ کر دیجئے ہم میں سے ایک بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا آقا فرماتا ہے وہ بکر بیٹ جاؤ آپ کی صداقت کا تمہیں پہلے سے آپ کی رفاقت کا تمہیں پہلے سے قائل ہوں کوئی اور کھڑا ہو جناب عمر کھڑے ہوتے ہیں عمر بن خطاب کھڑے ہو کر جررت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں آقا آپ نے اعلان کیا ہے آقا آپ کے کہنے پر ہم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے اندر آگئے آقا یقین کرے آپ اشارہ تو کیجئے رب کعبہ کی قسم اشارہ آپ کا ہوگا گردن عمر کی ہوگی اشارہ آپ کا ہوگا ہمارا خون بہے گا کسی ایک جگہ پر بھی ہمیں آپ پیچھے نہیں پہیں گے آقا فرماتا ہے عمر آپ کی رفاقت کا بھی قائل ہوں آپ بھی بیٹھے کوئی اور کھڑا ہو کے اعلان کرے میرے آقا چاہتے تھے میرے آقا کا منشاہ یہ تھا جن انصاریوں کے پاس ہم مدینہ کے اندر آ کر ٹہرے ہیں ہم مکہ سے جن انصاریوں کے لیے مدینہ کے اندر آئے ہیں پتہ تو چلے انصاری مدد کتنا کرے گا میرے آقا نے فرمایا کوئی اور کھڑا ہو مقداد بن اسود صحابی کھڑے ہوتے ہیں آقا آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہم آپ کے اشارے پر کیا کرے گے رب کعبہ کی قسم ہم موسیٰ کے ہواریوں کی طرح نہیں کہے گے اِذْحَبْ اَنْتَوَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ جائے آپ کا خدا جا کے لڑے نہیں نہیں آقا آپ اشارہ کرے آپ کا جہاں پر پسینے کا قطرہ گرے گا خدا کی قسم مہا پر پسینے سے پہلے ہم امارا خون کا قطرہ بہ جائے گا آقا فرماتے ہیں آپ بھی بیٹھ جاؤ ابھی تک کوئی انساری کھڑا نہیں ہوا میرے آقا کی منشاہ کو سمجھ کر ساتھ بھی معاز کھڑے ہوتے ہیں انساری صحابی ہیں خدا کی قسم ان کا خطبہ اگر آپ پڑھے نہ عربی الفاظ کے اندر جس جرت کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے فرمانے لگے آقا لَحَنُ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَانْ شِمَالِكَ وَانْ امامَكَ وَانْ خَلْفَكَ آقا اب دیکھئے تو سہی میدان لگنے کی دیر ہے آپ کے دائے لڑیں گے آپ کے بائے لڑیں گے آپ کے آگے لڑیں گے آپ کے پیچھے لڑیں گے خدا کی قسم کبھی بھی پشت نکا کر نہیں جائے گے آقا اشارہ کیجئے آپ کے مہاجروں کے ساتھ ہم انساریوں کا برابر خون بہے گا تاریخ میں لکھا ہے میرے آقا انساری صحابی کی بات سنتے ہیں میرے آقا کچھرہ چمک اٹھتا ہے آقا مسکرا پڑتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اللہ دیکھ میں نے زندگی لگا کر یہ تین سو تیرہ کی جماعت تیار کی ہے میرے آقا لے کر نکل پڑے شب جمعہ کو نکلتے ہیں سترہ رمضان سیم یہی دن بنتا ہے جو آج کا دن ہے جمعت المبارک کا دن ہے رات کے وقت میرے آقا بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں بدر کا مقام ایسی جگہ میرے آقا کے پہنچنے سے پہلے ابو جھال پکی جگہ پر پھن پھیلا کر بیٹھا ہے پختہ جگہ پر قبضہ کر جاتا ہے میں نے کہا جب میرے رب کی مدد ہوتی ہے تو خدا کی قسم میرا اللہ اس جگہ سے عزت نکال کے دیتا ہے جہاں عزت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب میرے رب کی مدد شامیر حال ہوتی ہے میرا اللہ وہاں فتح دیتا ہے جہاں فتح کا سوال ہی نہیں ہوتا میرا اللہ وہاں سے اپنی مدد اور نصرت اتارتا ہے دنیا حیران رہ جاتی ہے میرے آقا کے صحابہ فرماتے ہیں ہم بدر کے میدان میں جہاں پہنچے ہیں وہ جگہ ایسی جہاں پر پاؤ نہیں رکھا جاتا ریت اتنا زیادہ کہ پاؤ رکھے تو پاؤ زمین میں دھنس جائے ہم آقا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں آقا ہم تو پریشان ہوگے ہر طرف ریت ہے پکی زمین تو انہوں نے لے لی کیا کرے میرے آقا مسکرہ کے فرماتے ہیں جس کے دین کی مدد کے لیے لکھ لے ہیں وہ رب تیرے اور میرے لیے یقیناً آسمان سے مدد ضرور اتارے گا فرمایا بدر کے میدان کے اندر اونچے ٹیلے کے اوپر میرے آقا کے خیمہ لگا دیا گیا جنابِ اُبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری رات میں خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو کے پہرہ دیتا رہا آقا ساری رات سجدے کے اندر سر رکھ کے روتے رہے اتنے آسو نبوت کی آنکھ نے نکالے جنابِ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر میں نے آ کر پیچھے پشت سے پکڑا میرے دل کے اندر ترس آیا میں بھی رو پڑا اور میں روتے ہوئے کہنے لگا آقا بس کیجئے بس کیجئے آپ کی آہوزاری کو دیکھ کر مجھے یقین ہو چلا وہ رب آسمان سے ضرور آپ کے لیے مدد پر نصرہ تو اتارے گا صبح ہوتی ہے میرے آقا میدان واقعہ بڑا طویل آقا میدان جنگ کی تیاری کرتے ہیں اب جھنڈا دینے کا مساری باتیں درمیان سے حدف کر رہا ہوں صرف وقت کی کمی کی ویسے توجہ کیجئے میرے آقا صبح کے وقت جنابِ علی المرتضاء کو بلاتے ہیں ایک قول کے مطابق مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ علمہ کو بلاتے ہیں آقا بلا کر اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا دوپٹہ پیش کرتے ہیں خدا کی قسم بیویوں والوں سوچو ہم اپنی بیوی کا نام کسی کو بتانا پسند نہیں کرتے ہم اپنی بیوی کے کپڑوں کا رنگ کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے کوئی ہماری بیوی کے مطالق اشارتاً کنایتاً بات کرے غیرت مند آدمی خدا کی قسم برداشت نہیں کرتا لیکن جنابِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے اپنی جان مال عزت سب کت دین کے لئے قربان کی اور امتِ محمدیہ کو بتایا میرے آقا جنابِ عائشہ صدیقہ کے سر کا دوپٹہ لیتے ہیں تاریخ میں دوپٹے کا رنگ بھی لکھا ہے سفید رنگ کا دوپٹہ ہے کالے رنگ کی دھاریا ہے اس کا پرچم بنا کر علی المرتضاء کے ہاتھ میں دیا یہ کون علی ہے وہی علی ہے نا جو میرے آقا کے گھر میں پرورش پاتا ہے وہی علی ہے نا جس کے ساتھ میرے آقا اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں وہی علی ہے نا جو میرے آقا کے لئے سب سے پہلے قوت کا سبب بننے کے لئے کھڑا ہوتا ہے اس علی کے ہاتھ کے اندر میرے آقا علی کی ماں کے دوپٹے کو پرچم بنا کر دیتے ہیں اور علی کو دوپٹہ دے کر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دعا کی اللہ میں نے دین کے لئے تیرے دین کے لئے اپنے گھر کی عزت کو قربان کر دیا ربہ میری آئیشہ کے دوپٹے کی علاج رکھنا اگر آج فتح نہ ہوئی کل قیامت کی صبح تک کفر میرے گھر کی عزت دوپٹے کے اوپر سوال کرے گا اندادہ کریں میرے پیغمبر نے اپنی بیوی کا دوپٹہ اور پھر فرمایا ہاتھ اٹھا کر کہا کتنا پیارا جملہ کہا پوری دنیا کے لئے قیمتی جملہ خدا کی قسم اگر اس کو سمجھ لیا جائے کوئی میرے نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے خلاف بھی زبان نہ کھولے میرے آقا نے تو کوئی تفریق نہیں کی میرے آقا نے تو مطلقا کہا اللہ میری زندگی کی جمع پونی ہے اللہم انتو لکھا دیگی الاسابہ میرے اللہ اگر یہ مٹھی برجبات آج ہلاک ہو گئی تو قیامت کی صبح تک روئے زمین پر تیرا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا بتا دیا نا دین اسلام کی بنیاد صحابہ ہے دین اسلام کی پہچان صحابہ ہے قوت صحابہ ہے دین اسلام کی آبیاد شجر کے درخت کی آبیاری کرنے والے صحابہ ہے میرے پیغمبر نے کہا صحابہ نہ رہے دین نہیں رہے گا صحابہ نہ رہے اللہ تیری ربوبیت کا پرچار کرنے والا کوئی نہ ہوگا اللہ تیرا دین پھیلانے والا کوئی نہ ہوگا جابہ مسجد نمرہ کے نمازیوں خدا کی قسم محبت کے اندر ڈوب کر سوچو یہی غزبہ بدر ہے سترہ رمضان المبارک کو جب میرے آقا فتح حاصل کر کے مدینہ کی سرزمین پر آتے ہیں میرے آقا کی عادت تھی جب سفر سے واپس مدینہ میں آتے سب سے پہلے گھر نہیں جاتے سب سے پہلے بیوی کے دروازے پر نہیں اگر داخل ہوتے تھے تو میرے اللہ کے گھر مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کرتے تھے گنب کی بار محجنہ بڑا عجیب تھا میرے آقا جس وقت آتے ہیں نا مسجد نبوی کے قریب پہنچتے ہیں سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے اسامہ بن زید سے میرے آقا کے منادین اعلان کیا مدینے والو تمہیں مبارک ہو جناب محمد عربی بدر کے میدان کی فتح کر کے آئے ہیں ادھر سے اسامہ بن زید بھاگتے ہوئے آئے میرے آقا نے سب سے پہلے سوال کیا اسامہ آ بتا میری رکیہ کا کیا حال ہے میری رکیہ کا کیا حال ہے بیٹیوں والو توجہ کرنا میرے جب آقا مدینہ کے مدینہ سے بدر کے میدان میں جا رہے تھے میرے آقا کی بیٹی رکیہ بستر مرگ پر بیماری کے ایام گزار رہی تھی تڑپ رہی تھی آقا نے عثمان کو کہا عثمان تو بدر میں نہیں جائے گا عثمان کہنے لگے آقا اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے میں کیسے شرکت نہ کروں آقا یہ صادق میں کیسے رہلوں پیغمبر نے فرمایا عثمان میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر میں اللہ کے حکم سے بدر کے میدان میں جا رہا ہوں خدمت کر تجھے بغیر شرکت کیے شریکوں جیسا انام نرب سے لے کر دوں گا میرے آقا آئے اب توجہ کرنا انسان اپنی اولاد کے بارے میں بڑا حصیر حریص ہوتا ہے کوئی اولاد میں سے کوئی بیمار ہو انسان اپنا کاروبار بھول جاتے اور میرے آقا بیدان جنگ کے اندر نکلے کس کے لیے آپ کے لیے اور میرے لیے کس کے لیے دین کے لیے کس کے لیے آپ کو نماز ملے مجھے نماز ملے کس کے لیے آپ کو زکاة کا پتا چلے مجھے زکاة کا پتا چلے کس کے لیے آپ کو پتا چلے مساجد کو آباد کیسا کرنا ہے مجھے پتا چلے خدا کی قسم میرے آقا جب واپس آ رہے ہیں میرے آقا آقا نے پوچھا رکیہ کہا ہے آقا رکیہ انتقال کر گئی اس وقت کہا ہے آقا کبرستان کے اندر تدفیر کی جا رہی ہے میرے آقا سیدھے کبرستان کے اندر پہنچے دیکھا کبر کے اندر رکھ کر مٹی ڈال دی گئی جنابِ عثمان بن افوان نے پوچھا آقا اجازت دے میں کبر کھول دیتا ہوں آخری دیدار تو کریں آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں جب میت کو ایک مرتبہ کبر میں رکھ دیا تو کبر کا مو کھولنے کی اجازت نہیں ہے میرے آقا تاریخ میں لکھا کبر کے دہانے پر بیٹھ کر میرے آقا رونا شروع کرتے ہیں میرے آقا کی آنکھ سے آسو نکلنا شروع ہوتے ہیں میرے آقا کے یوساط آقا کی پیاری لکھتے جگر جنابِ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطبت الزہرہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں خدا کی قسم آق سے آسو نکل رہے ہیں میرے آقا کے ہاتھ میں رمال ہے آقا اپنے بھی آسو صاف کرتے ہیں بیٹی کے آسو صاف کرتے ہیں گویا آپ کو اور مجھے پیغام دیتے ہیں اور میری امت کے نوجہ والوں میں تم تک دین پہنچانے کے لیے بیٹی کو بستر مرک پر چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا تھا میں نے اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی تھی میں پدر کے اندر تین سو تیرہ نکل کر کھڑا ہوا تھا میں نے اہود کے اندر دندان شہید کروائے میں نے خندق کے اندر پیٹ پر پتھر بانے میں نے خطبوک کی کرنی برداشت کی صرف اس لیے کہ تجھ تک دین پہنچے تُو نمازی بنے اگر تُو نمازی نہ بنا میں نے نبی کی شریعت پر عمل نہ کر پایا ذرا سوچ کل قیامت والے دن میں نے رب کے دربار میں میرے آقا نے تجھ سے سوال کر لیا تو جواب کیا دیں گے کبھی اس بات کو سوچئے گا میرے آقا نے پوچھ لیا نا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کے تھنڈک ہے میں نے صرف مو سے نہیں کہا تھا میں نے نماز تم تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا میری تو بیٹی تڑپ رہی تھی تیری تو بیٹی نہیں تڑپی نہ میں نے تو پیٹ پر پتھر بانے تُو نے تو پیٹ پر پتھر نہیں بانے نہ میں نے تو تبوک کی گرمی برداشت کی تُو نے تو تبوک کی گرمی برداشت نہیں کی رب کعبہ کی قسم میں نے ایک نماز قضاء نہیں کی تو زندگی میں نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتا ذرا سوچئے گا ہم جواب کیا دیں گے کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس ہم تو رمضان کو روزہ رکھتے ہیں نا ایک دن سورج کی تپیش زیادہ ہو جائے ہم ایسی والے کمرے سے باہر نہیں نکلتی ہم پنکے کی ہوا سے زائد دور نہیں ہوتے اور سام کے وقت تک ہم بیعظوان سے کہتے رہتے ہیں بڑا سخت روزہ تھا بڑا سخت روزہ تھا اور میرے دوستو توجہ تو کرو جون جولائی کی گرمی ہے مئی کی سخت گرمی کے اندر اوپر سورج کی تپیش تھی نیچے ریت کی گرمی تھی درمیان کے اندر روزے کے عالم میں میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نے خدا کی قسم روزہ بھی قضا نہیں کیا اور اسلام کے لئے قربانی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے ہاتھ میں تلوار ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے سہری کے وقت کھانے کے لئے مرقن غزائے نہیں ہے افتاری کے وقت افتاری کرنے کے لئے تھنڈے مشروبات نہیں ہے صحابہ نے ایک خجور لے کر تین تین صحابہ نے ایک خجور کے ساتھ سہری کر کر دین آپ تک اور مجھ تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا صرف کس بات پہ صرف یہ کہ ہم دنیا سے چلے جائے بعد میں آنے والا کو یوں نہ کہے میں نماز نہیں پڑھ سکا جی کیوں مجھے نماز کا پتہ نہیں تھا میں مسجد میں نہیں آ سکا کیوں مجھے مسجد کے تقدس کا پتہ نہیں تھا میں دین کے فلاں کام پہ عمل نہیں کر سکا کیوں کہ مجھے پتہ نہیں تھا خدا کی قسم میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی ذرہ تشمع تشور میں ڈوب کر سوچئے گا بیٹی بیمار کو بستر کے اوپر چھوڑ کر چلے جانا آسان بات نہیں ہوتا یہ جنابِ رکیہ کا یومِ وفات بھی سترہ رمضان المبارک کو ہے اور میرے آقا کی پیاری رفیقِ حیات جنابِ اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یومِ وفات بھی سترہ رمضان کو ہے کون عائشہ ہے وہی عائشہ ہے نہ کہا کرتی تھی میرے اللہ نے مجھے بڑی خصوصیات دی میں پہلی وہ لڑکی وہ عورت ہوں جو اپنے آقا کے نکاح میں کماری آئی ہوں میری خصوصیت ہے جب میرے آقا کا وفات کا وقت آیا گھر میرا باری میری سینہ میرا میرے سینے کے امبر سر مبارک پیغمبر کا تھا سر مبارک میرے سینے پر رکھ کر میرے آقا دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں میری خصوصیت ہے میرے آقا کے پیٹ کے اندر سب سے آخر میں جو چیز گئی ہے تو وہ مجھ عائشہ کا لواب گیا ہے میری خصوصیت ہے کہ میرے آقا کے ساتھ میرے آقا میرے بستر پر ہوتے تھے میرے اللہ میرے آقا پر قرآن پاک اتارا کر دے تھے میرے دوستو ان عظیم شخصیات سے محبت کرنا تاریخ کو سمجھنا اور اس کو سمجھ کر اس کے مقصد پر عمل کرنا یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق آتا ہے